ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی میں نے بات کنی ہے اب تیا کہا جائے میں پوچھوں ایک سیکنڈ افتخار صاحب آپ نے سوال کیے وہ جواب دے دے دوسرے بندے کو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کر جاتا ہے میرا خیال ہے میرا ہر گیسٹ اتنا محترم ہے آپ کو میں نے اجازت دیتی کہ گیسٹ کو کہیں آپ ہائی پر ہیں آپ ہائی پر نہیں یہ غلط بات ہے تو اسی وقت جب کہ وہ پہنچیں تھے حامد اسی وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ پشاور میں وہ ری امیجننگ پاکستان کی ہو رہی تھے سیمینار ہو رہا تھا جہاں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی شاہد خاکہ نوازی صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ سب پارٹیاں کرسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور اس وقت معاملات اتنے گھمگیر ہیں کہ سب کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے تمام سٹیک کھولڈس کو وہی جو بات وہ ہمیشہ کہتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ یہ موقع یہ نہیں ہے کہ کرسی کے پیچھے بھاگیں یہ معاملات کو ٹھیک کرنے کا موقع ہے تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی ایک مختلف راہ پائی جاتی ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے پہلے کچھ سالوں میں یہ صورتحال نہیں تھی اور یہ شاید خاکہ نباسی صاحب وغیرہ یہ لوگ تو لگتا تھا کہ بلکل ایک گروپ ہے شہباز شریف صاحب وغیرہ ایک ہے مریم نواز صاحب وغیرہ لیکن آمی تو یہ لگتا ہے ایک اور ہی آہ سوچ پر اپنے پائیے پارٹی میں جو ایک تیسرا گروپ بنے گا لیکن شاید حکان عباسی صاحب تو اس وقت میوسی کا شکار ہیں کیونکہ وہ تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہے تھے تو وہ اپنی کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اس لیے وہ میوسی کا شکار ہیں لیکن وہ اپنی پارٹی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اسی طرح کہ اور بھی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں یہ موسکا اسماعیل صاحب جو ہیں یہ بھی ان کے بہت بڑے اتحادی ہیں تو یہ ان کی پارٹی کے اندر جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ایک گروپ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہا تھا دوسرا گروپ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دلوانا چاہ رہا تھا اور اسی طرح کی گروپیں پیپلز پارٹی میں بھی ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے خرشید شاہ کو آئیسولیٹ کیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک دوسرا گروپ ہے وہ بلاول صاحب کے عزم دل رہتا ہے ایک تیسرا گروپ ہے وہ زرداری صاحب کے عزم دل رہتا ہے اسی طرح تحریکین صاحب ہے وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک تحریکین صاحب کے اندر کیولیگ گروپ ہے اور ایک انٹی کیولیگ گروپ ہے آدھے لوگ پرویزائی کے ساتھ ہیں آدھے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں آدھے لوگ سواج چودری کے ساتھ ہیں تو جن پارٹیوں کی کوئی نظریاتی بنیاد نہ ہو اور جن پارٹیوں نے صرف پاور پولٹکس کرنی ہو ان کے پاس کوئی منفیسٹو نہ ہو ان کے اندر کوئی الیکشن نہ ہو ان کے اندر کوئی تمزیم نہ ہو تو ان کا یہی حشر ہوتا ہے ابھی آپ کو صرف یہ شاید حکان عباسی صاحب نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں نون لیڈ کے اندر بہت ٹوٹ فوٹ ہوگی اور اس سے زیادہ ٹوٹ فوٹ پی ٹی آئی میں ہوگی اور ایسی ٹوٹ فوٹ لسبتاً کم لیکن پیپلز پارٹی میں نظر آئے گی تو یہ جو اب پاکستان کی جو ایکنومک پولیسیز ہیں اس کی وجہ سے ایک جو پولٹیکل انسٹیبیلٹی پھیلے گی اس کا نشانہ یہ تمام پارٹیاں بنیں گی جو پاور پولٹکس کرتی ہیں جن کو جن کے اندر چند خاندانوں کی حکمرانی ہے تو آپ دیکھیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے حمد میر صاحب تو بہت کھری کھری بات کر رہے ہیں افتخار صاحب آپ ذرا اس پر بتائیے گا کہ بات تو کچھ ایسی لگ رہی ہے جو کہہ رہے ہیں حمد میں نے تو کچھ نہیں سنا جی پچھلے جو چار پانچ منٹ ہے بکوز آئی واس ناٹ کنیکٹی ویڈ دی ویڈا پروگرام اور اگر یہ بات کھری کھری کر رہے ہیں تو اللہ کرے ایسا ہی ہو اور یہ کھری کھری باتیں کرتے رہیں جب تک اس ملک میں الیکشن آئیں اور پھر متبادل بتائیں کہ ان سیاسی جماعتوں کا متبادل پھر کیا ہوگا اگر یہ ساری ہی سیاسی پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں کہ جمہوریت کو ڈیلیور کر سکیں تو پھر وہ کون سا گرینڈ ڈیزائن ہوگا جو ان کے ذہن میں کیا وہ گرینڈ ڈیزائن ہوگا جس کا حوالہ کوئٹے میں ہونے واری پریس کانفرنس اور پشاور میں ہونے واری ایک پریس کانفرنس کانفرنس میں دیا جا رہا ہے اس کا بھی نقشہ جو وہ پیش کر رہے ہیں اس میں رنگ بھریں اس میں طریقہ کار بتائیں کہ ووٹر کون ہوگا ووٹنگ نسٹیں کون دیکھے گا الیکشن کس نے کرانے کیونکہ موجودہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ان دوستوں کی رائے اور جو ایک جماعت ہے ان کی رائے ایک جیسی ملتی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹیوں میں مورسیت ہے اور پارٹیوں میں انتخابات نہیں ہیں تو یہ بات وہ بھی پارٹی کہتی ہے تو میں دوستوں سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ پھر کیا کیا جائے آئینے پاکستان میں تبدیلیاں کی جائیں پاکستان کے شعصی دھانچے میں تبدیلیاں کی جائیں یہ کچھ بتائیں تاکہ ہم بھی مستفید ہو سکیں جی میرا خیال یہ نہیں تھا کہ خیر حامد آپ جواب دیں سے پہلے میں حبی بکرم صاحب کے پاس جاؤں دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ ان پارٹیوں میں جہوریت نہیں ہے استخابات صاحب جس طرف بات میں جا رہے ہیں وہ غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے ان پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے یہ پارٹیاں مل کے جنرل باجوا کو اکسٹینشن دیتی ہیں یہ پارٹیاں مل کر آئی ایم ایف کی غلامی کرتی ہیں یہ پارٹیاں مل کر وہ سن لی ہے میں نے تو پھر کیا کیا جائے میں نے بات سنی ہے میں نے بات سنی ہے میں نے بات سنی ہے اب کیا کیا جائے میں پوچھا آپ کی ہے کہہ رہا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کے آئیں پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کے آئیں چور دروازوں سے اقتدار حاصل نہ کریں نہیں کہ اسی لیا ہے آپ جب لوگی اور پیٹی ہے یہ اپنے اندر ایلیکشن کروائے پہلے چی تی سی بات ہے چی تی سی بات ہے ایک سیکن ایک سیکن جی آہستہ ایک سیکنڈ افتخار صاحب آپ نے سوال کیے وہ جواب دے دیں افتخار صاحب جواب دے دیں جی ہائپر نہ ہو نہیں ہائپر کوئی نہیں ہو رہا جی نہیں ہائپر کوئی نہیں ہو رہا ہے افتخار صاحب افتخار صاحب پلیز ایک سیکنڈ پلیز بات سنے بغیر دوسرے بندے کو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جانتا ہے اور کس چینل پر بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ نے بات کر لی آپ نے نہیں افتخار صاحب ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ افتخار صاحب مجھے بات کرنے دیں پلیز یہ بات ٹھیک نہیں ہے میرا ہر گیسٹ اتنا محترم ہے آپ کو میں نہیں اجازت دیتی کہ گیسٹ کو کہیں آپ ہائپر ہیں آپ ہائپر نہیں یہ غلط بات ہے افتخار صاحب آپ کی بھی عزت ہے ہر ایک کی وہ ہی وز گیونگ اس پوائنٹ آگیو اور یہ ٹھیک ہے نہیں جی what is the replacement what is to be done نہیں انہوں نے حامید میر نہیں نہیں سب وہ replacement کی بات نہیں کر رہے تھے وہ ایک critique دے رہے تھے اور مطلب مجھے آپ تو حامید چلے گئے ہیں the critique صحیح ہے ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ شاسی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے اس میں کونسی عجیب بات ہے اور ٹھیک اگری نا اگری ہو گیا نا اب تو یہ تو ہو گیا نا ایک مرض ہو گیا اب اس مرض کا علاج کیا ہے my question is this نہیں نہیں الاج کونسا یہ کونسا اتنا complicated ہے حبیب اکرم صاحب please comment on this اس کا simple ہے کہ ظاہر آپ اندر جمہوریت لے کے آئیں جی حبیب اکرم صاحب جی حبیب اکرم صاحب سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ جی جمہوریت نہیں ہے پارٹیوں میں ان کو آپس میں پارٹیز کے اندر جمہوریت کی ضرورت ہے اور یعنی کے جیسے حامد بڑی کلیلی بات کر رہے تھے کہ یہی ہیں جو کہ جنرل باجوہ کو extension دیتی ہیں پھر اس کے بعد critique بھی کرتی ہیں اور جو اندر ان کی صورتحال ہے دھڑوں میں بٹیوئے پارٹیاں خاندانی ادھر سیاست ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے تھے اس کو بدلنا ہوگا دیکھئے مجموعی طور پر یہ ہمارا culture کا مسئلہ ہے اور پارٹیز چونکہ سب سے زیادہ اس بات کی دائی ہوتی ہے کہ وہ جمہوریت کے نام پر ہی لوگوں سے vote مانتی ہیں لیکن اپنے اندر ان کا کافی آمرانہ structure ہوتا ہے بہت سے تقریباً سبھی پارٹیوں کے اندر اگر آپ اپنی اگر آپ اپنی بات کرنا چاہیں پارٹی کے لیڈر سے کوئی اختلاف کرنا چاہیں تو یوجلی انجام بات کرنے والے کا پارٹی سے باہر ہوتا ہے تو لہٰذا یہ پارٹی کے اندر کا بھی مسئلہ ہے ہمارا مجموعی طور پر cultural مسئلہ بھی ہے جہاں تک پارٹیز کے اندر انتخابات کا معاملہ ہے تو نصیم اس میں آپ دیکھئے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کے اندر یہ تیشدہ آمر ہے کہ پارٹیز کے اندر پارٹی کے لیڈر کے نامزد لوگ سامنے آ جاتے ہیں دنیا میں یعنی محضب جمہوری ملکوں میں اس کا ایک حل ہے اس کا حل جو ہے وہ مختلف انداز میں کیا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریاست ایک ایسا سیاسی سٹرکچر بناتی ہے جس میں جمہوریت کے بغیر گزارا رہی ہے مثال کے طور پر اب ہماری ساری political پارٹیاں جب election ہوں گے تو پورے پاکستان میں election کے لیے ہر پارٹی کو بارہ سو لوگ چاہیے تو گویا مجموعی طور پر تقریباً چھتی سو لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے اور مقابلہ کرتے ہو اگر آپ practicalی دیکھیں تو تقریباً آپ کو کوئی دو ہزار کے قریب خاندان ہے جو مقابلہ کر رہے ہوں گے اور ان میں سے ہزار خاندان جو ہے وہ اوپر آ جائیں گے لیکن دنیا میں یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیچے کا سسٹم یعنی لوکل باڈیز کا سسٹم اتنا تکڑا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں اور پھر اپنی پارٹی میں لوگوں کی آرہ اپنے حلقہ نیابت کی نمائندی کی بھی کرتے ہیں تو جب تک پاکستان کا سٹرکچر بھی ڈیموکریٹک فرینڈلی نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری پارٹیوں کا ڈیموکریٹک ہونا میرا خیال ہے کہ ایک خواب تو بہت اچھا ہے اور نو ڈاؤٹ ہمیں اس پر زور بھی دینا چاہیے لیکن بہرحال ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا کہ جب تک لوکل باڈیز نہیں اسٹیبلیش ہوں گی پارٹیز بھی ہماری اس طرح آمرادان دار جی میں آس پہ آپ کے پاس آوں گی بریک کے بعد